مارکٹ جا کر مجھے لینی ہے اپنے لیے دو چیزیں ایک کپڑے اور دوسرا جوتے لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس یہ لیمیٹڈ سے پیسے ہیں اور مجھے ان پیسوں کے اندر رہتے ہوئے یہ دونوں چیزیں لینی ہیں دراصل آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیونٹ ہے یعنی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں Law of Equal Marginal Utility جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک کنزیومر اپنی لیمیٹڈ انکم کے اندر رہتے ہوئے دونوں چیزوں کا ایسا کامبینیشن بنا سکتا ہے جس سے اس سے زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل ہو سکے تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بھئی گھر میں ایک نہ ایک بچہ تو لازمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن بچارے کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے مثلا نام ہے احمد اور بچارے کو کوئی گڑو کوئی پپو کوئی ٹیپو اور نجانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں اس لاؤ کے ساتھ بھی بس یہی کچھ معاملہ ہے نام تو اس کا ہے law of equi marginal utility لیکن اس بچارے کے دو سے تین نام اور بھی ہیں تو سٹوڈنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ یہ نام اچھے سے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں ان کو یاد کریں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ سوال ایکزیم میں ان ناموں سے بھی آجائے مثال کے طور پر law of equi marginal utility انڈی کا نام gossens second law بھی ہے اس کو gossens second law اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل چچا gossens نے یعنی ایک اکانومیز تھے gossens صاحب انہوں نے یہ law پیش کیا تھا لہٰذا ان کے نام کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہے اور اسے gossens second law بھی کہا جاتا ہے اس law کو law of indifference بھی کہا جاتا ہے اور اس کا چوتھا نام ہے law of maximum satisfaction بھئی یہ جو آخری نام ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کوئی hint یا clue مل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ law کنزیومر کے یعنی سارف کے maximum satisfaction یعنی زیادہ سے زیادہ تسکین کے حوالے سے بات کرتا ہے چلتے ہیں definition کی طرف تاکہ آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آسکے gossens صاحب کہتے ہیں کہ a consumer can get maximum satisfaction کسی بھی سارف کو کسی بھی کنزیومر کو زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل ہو سکتی ہے by spending his limited income یعنی اگر وہ اپنی limited income کو کنزیوم کرے limited income سے مراد محدود آمدنی یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ کنزیومر کو satisfaction حاصل کرنی ہے maximum لیکن اپنی محدود آمدنی میں رہتے ہوئے on different goods وہ مختلف چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا in a manner ایسے طریقے سے that he gets equi marginal utility بھئی ہر unit سے اس کو utility تقریباً equal ملے گی جسی لفظ کہا گیا equi marginal utility marginal utility کا concept ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور equi کا مطلب equal so یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ number 1 اس کی limited income ہے وہ اپنی limited income سے exceed نہیں کر سکتا جیسا کہ ویڈیو کو شروع میں میں نے بتایا کہ میرے پاس 7000 روپے اب مجھے ان 7000 روپوں کے اندر رہتے ہوئے ہی maximum satisfaction حاصل کرنی ہے اور مختلف چیزیں لینی ہے اور اس کے بعد number 2 مجھے equi marginal utility حاصل ہوگی اچھا یہاں پہ ہم نے ایک word use کیا maximum satisfaction کا کہ consumer کو زیادہ سے زیادہ تسکین ملے how can we know کہ ہمیں maximum satisfaction ملے گی economics کے اندر یہ اس topic کے ساتھ ایک formula ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے consumer کو maximum satisfaction ملے گی let's see maximum satisfaction کے حوالے سے ایک formula ہے جس میں کہا گیا ہے mux upon px یہاں mux stand کرتا ہے marginal utility of good x یعنی کوئی چیز ہے good x مثال کی طور پر میں نے کپڑے لینے تھے تو میرے لیے وہ جو کپڑے ہیں وہ goods x میں آئے گا لہٰذا marginal utility of good x divided by px px کا مطلب very good px کا مطلب ہے price of good x جب یہ چیز اس کا آنسر برابر ہو جائے کس کے marginal utility of good y divided by price of good y اگر marginal utility of x divided by px کا آنسر برابر ہو جائے marginal utility of good y divided by price y کے آنسر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ consumer یہاں پر maximum satisfaction کے اندر ہے آگے چل کے ہم table بنائیں گے اور اس میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ formula کس طریقے سے implement ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ معاملہ آگے چلتا جائے گا چلتے ہیں table کی طرف اور table کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی بھی consumer اپنی limited income کے اندر رہتے ہوئے maximum satisfaction کو حاصل کر سکتا ہے جی جناب تو ہم آگے ہیں اب table پہ اور table کے ذریعے سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ایک consumer limited income کے اندر رہتے ہوئے دو products کے ذریعے maximum satisfaction حاصل کر سکتا ہے یہ ہمارے سامنے schedule ہے اور اس کے اندر ہم نے اس portion میں رکھا ہے units of money یعنی جو ہمارے پاس پیسے ہیں اور اس پیسے کو ہم خرچ کریں گے اور اس part کے اندر marginal utility of x کوئی بھی ایک product ہو سکتی جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں units کے اندر یہ اس کی marginal utility ہے اور marginal utility of good why یہ دوسری product ہے ہماری اور اس کی بھی marginal utility ہے ایک چیز آپ نوٹ کریں گے اور یہ بہت important point میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے marginal utility کا trend دیکھیں یہ downfall کی طرف جا رہا ہے یعنی 20, 18, 16 یعنی marginal utility ہم نے پچھلے topic میں پڑھا بھی ہوگا اور ویڈیو کا link میں description link پہ دے دوں گا جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ marginal utility کی اس طریقے سے downfall ہوتا ہے اس کا total utility کے ساتھ کیا تعلق ہے اور law of diminishing marginal utility یہ ویڈیوز ضرور دیکھئے تاکہ آپ کا اس chapter سے related باقی concepts بھی clear ہو سکیں اس کا بھی downfall ہے یعنی اس کی بھی utility کام ہو رہی ہے دیکھیں consumer جب بھی market میں جاتا ہے he has three options میں اگر market میں جاتا ہوں میرے پاس دین options ہیں مثال کے طور پہ میں good x خریدنے جاؤں اور میں اپنا سارا پیسہ good x کے اوپر خرچ کر دوں option one میں market جاؤں یا تو میں option number two استعمال کروں اور اپنا سارا پیسہ good y پہ خرچ کر دوں دو options ہیں یا تو سارا پیسہ میں نے ایک product پہ یا دوسری product پہ لیکن we have another option option number three option number three کیا ہے option number three یہ ہے کہ ایک consumer rationally اپنی income کو جو وہ لے کر گھر سے market گیا ہے اس کو وہ دونوں چیزوں پر اس طریقے سے خرچ کرے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں اور اسے maximum satisfaction ملے بھئی مثال کے طور پہ اس نے سارے پیسے x پہ لگایا تو اس کو total utility کتنے ملی 104 utils اگر اس نے اپنے سارے پیسے y پہ لگا دیئے تو اس کی کتنی satisfaction ملے گی کتنے units کی 72 utils کی لیکن we have another rational option ہمارے پاس ایک اور option ہے کہ کس طریقے سے اب یہ پیسے جو وہ 8 روپے لے کر گیا ہے وہ دوسری دونوں product کے اوپر کس طریقے سے خرچ کرے گا آئیے سمجھتے ہیں اس نے پہلا روپے خرچ کرنا ہے ایک بات یاد اٹھئے گا ہمارے پاس assumptions ہیں اس assumption کے بہاق پر یہ law applicable ہوگا number one پہلی assumption کیا ہے کہ اس کو اپنی لائی ہوئی ساری income کو خرچ کرنا ہے کہ اس پہ خرچ کروں یا اس پہ خرچ کروں تو وہ ہمیشہ جائے گا زیادہ satisfaction والی goods کی طرف جس پہ اس کو زیادہ مزا آئے گا جس پہ اس کو زیادہ satisfaction اور تسکین ملے گی دو چیزیں تیسی چیز ایک اور سمجھ لیجئے جب بھی consumer جائے گا اور purchase کرے گا اور اگر اس کے سامنے ایسا option آجائے کہ دو چیزیں اور اس میں satisfaction تقریبا سیم سیم میں اس کو تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ اس چیز کو purchase کرے گا جو چیز اس کے پاس نہیں ہے یہ انسان کے فطرت کا حصہ جو چیز available ہے اس چیز کی طرف اس کا دل کم مائل ہوتا نسبتا اس چیز کی طرف جو کہ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں مدنظر رکھیں then we'll go towards the calculation اس کے پاس پہلا روپیہ اور اس نے خرچ کرنا وہ کہاں خرچ کرے گا اگر وہ x پہ خرچ کرتا ہے تو 20 utils satisfaction اور y پہ کرتا ہے تو 16 کہاں خرچ کرے گا absolutely اس نے پہلا پیسہ خرچ کیا 20 utils کے لیے یعنی x کے لیے اب اس نے second جو unit of money ہے وہ خرچ کرنا اب وہ کہاں خرچ کرے گا 18 of course کیونکہ سامنے اس کو satisfaction کہیں بھی 18 نظر نہیں دوسرا unit بھی 18 utils کے satisfaction کے لیے 20 بھی کہیں سے نہیں مل رہی تھی تو اس نے یہاں خرچ کیا 18 کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں تو اس نے یہاں خرچ کیا تیسرا unit جب وہ money کا خرچ کرے گا تو اس کے پاس 16 تو کیا یہاں 16 کسی پہ ہاں یہاں مل رہا ہے 16 یہاں بھی ہے اب وہ کہاں خرچ کرے گا کہاں unit نہیں x کا already اس کے پاس ایک unit ہے وہ یہاں خرچ کرے گا اس نے یہاں خرچ کر دیا کیوں اچھا آپ ایک بات یہاں پر ایک نوٹ کریں کہ یہاں بھی 16 ابھی تھوڑی تیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب m y m u x divided by p x equal ہو جائے m u y divided by p y k تو اس کا مطلب دوروں کی satisfaction اگر same مل رہی تو ایک equilibrium میں آگیا تو یہاں پہ بھی تو وہ بندہ ایک equilibrium میں آگیا کیا ہمیں آگے چلنا چاہیے بلکل چلنا چاہیے the reason behind is کہ ہماری ایک assumption یہاں پوری نہیں ہو رہی کیسے اگر ہم یہی break لگا دیں آگے نہ چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے روپے خرچ کیے ایک دو تین یا پھر یہاں خرچ کرنا ہے تو تین روپے جبکہ ہمیں کتنے پیسے خرچ کرنا پورے آٹھ روپے اس کا مطلب جب تک پورے آٹھ روپے خرچ نہیں ہوں گے تب تک ہمیں رکنا سیٹسفیکشن 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 اور یہاں فورٹین تو ہم ابھی یہاں خرچ کریں ریزن بہائنڈ اس کہ ہمیں سیٹسفیکشن زیادہ سیٹسفیکشن کے ساتھ اور فورٹین اور اسے نیچے والے سب اسے کم ہیں اگلا پارٹ دیکھ لیں اب تک کتنے پیسے خرچ کیا ایک دو چار چار یونٹ اور ہمارے پاس کتنے آٹ اس کا مطلب چار یونٹ سے مزید یونٹ خرچ کر سکتے پیسے کے فورٹ اب ہم نے کیا فورٹین سیٹسفیکشن یہاں سے مل رہی اور یہاں دیکھیں یہاں بھی فورٹین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پھر دوبارہ میچ ہو گیا یہ بھی ایکلیویرم پوائنٹ ہے لیکن یہاں پہ بھی ہمیں نہیں رکھنا کیونکہ ابھی تک چار یوٹلز خرچ اور یہ پانچ پہ یونٹ اور ہمیں خرچ کرنے آٹھ یوٹلز پورے آگے تو اب ہم نے کیا کیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو کنزیومر نے کہا کیوں نہ یہاں خرچ کر لیا جائے آگے چلتے اب کتنے ہوگئے تین اور دو پانچ تین روپے اور خرچ کرنا ہے اگلا روپے جب آپ نے خرچ کیا تو یہ 14 اور باقی سب سے بڑا 12 ہے تو اس سے زیادہ سیٹسفرکشن مل رہی ہے یہاں خرچ کرتے ہیں سمپل اگلا پیسہ آپ نے خرچ کیا یہ بارہ اور یہ بارہ آپ نے کہا اب سوچا جا سکتا کہ کس کے اوپر خرچ کیا جائے یہ اتنے زیادہ ہیں اور یہ کم ہے تو کس پر خرچ کیا جائے ایک دو تین چار اور یہ ایک دو تو آپ نے کہا اس پر خرچ کر لیا جائے تو زیادہ آچھے کیونکہ یہ تو ہے نہیں ہمارے پاس کتنے پیسے خرچ کے لئے ایک دو تین چار پانک چھے سات ابھی بھی ایک روپیہ باقی خرچ کرنے کے لئے جب آپ نے آٹھ فن روپیہ خرچ کیا تو آپ نے یہاں بارہ اور یہاں دس تو کتنے پیسے ہوگے ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ آٹھ روپیہ پورے خرچ ہوگے اب مزید آگے کی طرف نہیں جائے میں اب ہم چیک کرتے ہیں اگر دونوں چیزوں پر آپ نے ایک خرچ کیا تو آپ کو کتنی سیڈیسفیکشن ملی ہے جی جناب تو ہم نے یہاں پر کیلکولیٹ کیا اور یہ جتنے یونٹ یوٹلز تھے اور یہ جتنے یوٹلز تھے ان سب کو ہم نے یہاں پر لکھا اور لکھنے کے بعد ان کو ٹوٹل کیا کتنی سیڈیسفیکشن ملی سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے ٹوانٹی ایٹین سکسٹین فورٹین اور ٹویلو ہم نے یہاں اس کو لائن سے لکھ دیا اس کے بعد ہم نے سکسٹین فورٹین اور ٹویلو اس کو بھی یہاں لائن سے لکھ دیا جب ہم نے سب کو ٹوٹل کیا تو سیڈیسفیکشن ہمیں ملی ٹوٹل وان وان ٹو یعنی ایک سو بارہ یوٹلز کی سیڈیسفیکشن اگر ہم سارے پیسے ایکس پہ خرچ کرتے تو ہمیں ملتی ایک سو چار یوٹلز اگر ہم سارے پیسے خرچ کرتے ہوای پہ تو ہمیں ملتے بہتر یوٹلز لیکن جب ہم نے سمجھداری کے ساتھ دونوں پہ خرچ کیے تو ہمیں سیڈیسفیکشن ملی ایک سو بارہ یوٹلز یعنی کنزیومر نے اپنی لیمیٹیڈ انکم سے دونوں پروڈکس کے اوپر اس طریقے سے خرچ کیا ریشنل کہ اس کو میکسیمم سیڈیسفیکشن مل گئی اوہ بھئی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے ایسا نو مارکٹ بند ہو جائے مجھے بھی شاپنگ کے لیے بھی نکلنا ہے آپ نے اگر یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو بھی لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کی ویڈیو ضرور شیئر کیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ